بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا نور الدین عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں امام آلی مقام حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے دوران کھنجوروں کے باغ سے گزرے جس کے تمام درخت خوشک ہو چکے تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اس سفر میں ساتھ تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باغ میں پڑاؤ ڈالا یعنی قیام کیا خدام نے ایک سکھے درخت کے نیچے آنام کے لئے بچھونا بچھا دیا حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اے نوازہ رسول کاش اس سکھے درخت پر تازہ کھنجورے ہوتی کہ ہم سیر ہو کر کھاتے یہ سن کر سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ آواز میں کوئی دعا پڑھی جس کی برکت سے چند لمحوں میں وہ سکھا درخت سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس میں تازہ پکی کھنجورے آگئی یہ منظر دیکھ کر ایک شتربان یعنی اونٹ ہانکنے والا کہنے لگا یہ سب جادو کا کرشمہ ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ڈانٹا اور فرمایا توبہ کر یہ جادو نہیں بلکہ شہزادہ رسول کی دعائے مقبول ہے پھر لوگوں نے درخت سے کھنجورے توڑی اور کافلے والوں نے خوب کھائی اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید نئی ویڈیوز آپ تک بہت آسانی پہنچ سکیں